اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں خالد خان آپ کا مذبان آپ کا پسندہ پروگرام لے کر پھر حاضر ہوں جس کا نام ہے خاتمہ اقتلاف میرے ساتھ موجود ہیں شیخ رضا اللہ عبدالقریم مدنی صاحب اور ہم گفتگو پچھلے کئی اپیسوٹ سے کر رہے ہیں اس کا ٹاپک ہے کیا مردے سنتے ہیں اب تک کی جتنے بھی میرے سوالات تھے ان کا بہت ہی بہترین انداز میں شیخ کے مہترم نے جواب دیا ایک سوال میرے ذہن میں جو آ رہا ہے میں شیخ کا پہلے استقبال کرتا ہوں اور پھر وہ سوال شیخ سے ڈائریکٹ پوچھتا ہوں شیخ کے مہترم آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے پروگرام میں شیخ سوالات جو بھی میں نے کیے اب تک کی شیخ بہت ہی آسان طریقے سے آپ نے الحمدللہ سوالوں کا جواب دے دیا شیخ ایک سوال بے ذہن میں جب میں نے لوگوں سے جا کے اس بارے میں بات کی تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ سوال پوچھئے تو شیخ وہ سوال یہ ہے اور مجھے بھی بات سمجھ میں آئی کیونکہ ہم بھی وہ عمل کر رہے ہیں شیخ ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں اور اس پر فرض ہے کہ وہ سلام کا جواب دے تو شیخ جب ہم کربستان بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی تو ہم سلام کرتے ہیں تو کیا مردے جواب نہیں دیتے ہوں گے کہ ہماری بات نہیں سنتے ہیں وہ تو یہ سوال ہے الحمدللہ جو بات آپ نے پیش کی ہے بہت سارے لوگوں کو یہ غلط تھیمی ہو گئی اور بہت سارے مولوی لوگ چیخ چیخ کے یہ بات ذکر کر کے اور عوام کو مزید غلط تھیمی امطلع کرتے رہتے ہیں آج میں آپ کو ہو جب آپ نے بات نکالی ہے تو آپ بتانا چاہتے ہیں آپ دعا کی کوئی کتاب لائیے جی میرے پاس آج شک تو ایک سے لے کے دس تک بیس تک کتابیں جمع کیجئے دعاوں کی الگ الگ دعاوں کی کتابیں جی ٹھیک ہے اور پھر اس میں یہ جو ہم کربستان جا کر جو دعا پڑھتے ہیں اس کے بارے میں دیکھئے کہ وہ انوان کیا لگایا ہے انہوں نے کربستان جانے کی دعا یا مردوں کو سلام کرنے کا طریقہ کربستان جانے کی دعا دعا ہے نا یہی حقیقت ہے یہ کیا حقیقت ہے شک یہی حقیقت ہے ہم ان کے لئے دعا کر رہے ہیں ہم ان کو جو سلام ہم زندوں کو کرتے ہیں اس کو تحیہ کہتے ہیں ہم جو کسی اپنے دوست کو پڑوسی کو رشتے دار کو گھر کے کسی فرد کو جب کہتے ہیں سلام علیکم یہ تحیہ ہے یہ ہم اس کو سلام کر رہے ہیں اس کو دعا تو دے رہے ہیں لیکن ہم اس کے ساتھ نہیں جیسے دنیا میں تمام قوموں کا سلام کرنے کا ایک طریقہ ہے جیسے ہمارے یہاں غیر مسلموں کا بہت سارے الفاظ کے ساتھ نمشتے نمسکار رام رام راد شام یہ وہ کرتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں تحیہ ہمارے نصرانی حضرات گوڈ مارننگ گوڈ ایبرنگ گوڈ آفرون سب کرتے ہیں نا یہ کیا ہے یہ تحیہ ہے بات سمجھنا آگئی اس کو کہتے ہیں تحیہ تو اسلام نے زندوں کا تحیہ بتلایا السلام علیکم ورحمت اللہ زندوں کا تحیہ کیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ اور یہی جنتیوں کا بتلایا وَتَحِيَتُهُمْ فِيهَا سَلَام اور جنتیوں کا جنت میں ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت جو طریقہ ہوگا ایک دوسرے کو خوشحامدید کہنے کا اس کو مخاطب کرنے کا دعا دینے کا تو وہ سلام ہوگا السلام علیکم یہ ہے تحیہ ہم زندوں کو سلام کرتے ہیں مردوں کو دعا دیتے ہیں تحیہ نہیں کرتے ہیں دونوں میں فرق آپ کی سمجھنا آیا ہے کہ نہیں ہے یہ جو آپ نے ذکر کیا شریعت نے یہ کہا ہے سلام کا جواب دینا فرض ہے قرآن میں ہے جب تمہیں کوئی تحیہ کرے تمہیں سلام کرے تو جو سلام اس نے کیا اس سے بہتر جواب تم دو او ردوہا یا وہی لوٹا دو مثلاً اس نے کہا السلام علیکم تو ہم جواب دیں وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ اس نے کہا السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ تو ہم کہیں وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ جتنا اس نے کہا اس سے بڑھ کر اگر ایسا نہ کرو آپ او ردوہا یا اسی کو لوٹا دو اس نے کہا السلام علیکم ہم نے کہا وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ جو اس نے کہا وہی ہم نے کہہ دیا لوٹا دیا اس کو یہ حکم ہے کیونکہ قرآن کا ہے عمر ہے کم سے کم عمر وجود پر دلالت کرتا ہے جی تو یہ واجب ہے سلام کا جواب دینا اب جو لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے کسی مسلمان بھائی کے سلام کا تو وہ اس قرآن کے حکم کی خلاب بردی کرتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک اوکے ہو گیا آپ کو اب ہم جاتے ہیں قبرستان تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور انتم صلفنا ونہنو بالأسر وَإِنَّا انشاءاللہ بِكُمْ لَاہِقُون يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ اور بھی کچھ الفاظ ایسی اسی طرح کے دعا اتنی قسم کے ہیں تو ہم گئے تو ہم نے تحییہ نہیں کیا دعا پڑھی اسی لئے سارے محدثین سارے مفسرین سارے عمی کرام قبرستان قبرستان جانے کی دعا اس کا عنوان لگاتے ہیں اوکے جب آپ قبرستان جائیں تو یہ دعا پڑھیں حضرت عائشہ نے دیگر صاحب اے کرام نے رسول اکرم سے پوچھا تھا جب ہم قبرستان جائیں تو کیا پڑھیں بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم مسجد جائیں تو کیا پڑھیں مسجد سے نکلیں تو کیا پڑھیں کھانا کھائیں تو کیا پڑھیں کھانے سے فارغ ہو جائیں تو کیا پڑھیں بیت الخلا جائیں تو کیا پڑھیں نکلیں تو کیا پڑھیں یہ کیا ہے یہ دعا ہے بھئی آپ یہاں جاؤ گے مسجد جاؤ گے تو یہ دعا پڑھو گے بیتن خلا جاؤ گے تو یہ دعا پڑھو گے مجلس میں جاؤ گے تو یہ دعا پڑھو گے اور قبرستان جاؤ گے تو یہ دعا پڑھو گے تو یہاں جو ہمارے ہندوستان میں جو تصور قائم کیا گیا ہے یعنی ہاں سنتے نہیں ہیں تو ہم سلام کیوں کرتے ہیں ان کو اسلام کیوں کرتے ہیں تو اس لفظ سے جو اسلام علیکم ہے اسی سے غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے اور باقی کی جو چیزیں ہیں ان کو بھولا دیا جاتا ہے رسول اکرم نے اس کا نام کیا رکھا ہے سلام رکھا ہے یا دعا رکھا ہے دعا میں آتا ہے یہ دعا ہے یہ عداب دعا ہے دعا سکھائی گئی کہ ہم قبرستان جائیں تو قبرستان والوں کے لیے یہ دعا کریں السلام علیکم یار القبور اے قبروں میں رہنے والوں اے قبروالوں تم پر اللہ رب العزت کی سلامتی ہو تم ہم سے پہلے یہاں آگئے ہم تمہارے بعد انشاءاللہ آنے والے ہیں اللہ تمہاری مغفرت فرمائے تمہارے اوپر رحم کرے اور بھی جو دعا آپ کر سکتے ہیں یہ بتلائے گا تو یہ وہ سلام نہیں ہے جس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے پھر ایک اور بات درہا سی سوچ لیں سلام کا جواب دینا واجب ہے اس کے لیے جو سنے اور جو سنے ہی نہیں اس پر جواب دینا واجب ہے کیا بات آرہی سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو وہ تو بیچارے سنی نہیں رہے ہیں سمجھ میں آرہی بات اب ہمارے بعض مسلمان اس طرح سے تصور رہتے ہیں جیسے زیر زمین زمین کے نیچے ایک دنیا آباد ہے بلکل اسے اور ویسے ہی چل رہی ہے جیسے زمین کے اوپر دنیا چل رہی ہے یہ اسلام کا تصور دے گا ہم جاتے ہیں جو کسی کا انتقال ہو جاتا ہے قبر کھدواتے ہیں تو عام طور پر قبر میں کسی کی کھوپڑی کسی کے پیر کی ہدی کسی کے ہاتھ کی ہدی نکلاتی ہے نکلتی ہے کہ نہیں بلکل وہ جو ہم سلام کر رہے تھے وہ ان کو کر رہے تھے حدیوں کو حدین جواب دیں گی کیا تو یہاں تو اس سے میں نے بتلایا قرآن شریف نے ہمیں بتلایا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں دفن جو کر رہے ہیں اس کو ہمارے ہیں اردو میں کہتے ہیں سپرد خاک سپرد خاک مٹی کے سپرد کر دینا سپرد خاک کر دیا خاک کے سپرد کر دیا کیوں منہا خلقناکم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پیدا ہی اس سے کیا تھا وَفِيهَا نُعِدُكُمْ اور اسی میں ہم ایک بار پھر سے لوٹا دیں گے وَمِنْهَا نُخرِجُكُمْ اور پھر اسی سے نکالیں گے قیامت کے لئے تو یہ تو سپرد خاک ہو گئے تو اب ان کے لئے ہم دعا کریں یہ نہیں کہ وہ جواب دیں گے ہم سلام کریں گے وہ جواب دیں گے تو اس میں ایسی غلط فرمی پیدا کی جائے کہ نہیں وہ اگر سنتے نہیں ہیں تو ہم سلام کیوں کرتے ہیں سلام نہیں یہ دعا کرتے ہیں شیخ مہترم اب تک کی جتنے بھی میرے اشکالات تھے جو بھی میرے سوالات تھے وہ تو میں پوچھ چکا ہوں اور الحمدللہ ان کا جواب جو بھی مجھے ملا ہے مجھے تسلیح ہوئی ہے شیخ آپ کے ذہن میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو لوگ پوچھتے ہیں انہیں بھی شیخ واضح کر دیجئے دیکھیں عام طور پر لوگ بعض حکایتوں کو کہانیوں کو اس کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں اچھا مثلا ایک بہت بڑی قوالی ہے اور عام طور پر لوگ سنتے ہیں اور بہت جھونتے ہیں اس میں فنا اور بقا کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے فنا اور بقا کا فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے ایک گزر ہمارے اندوستان کے جب ان کا وقت آخر ہوتا ہے تو ان اپنے مریدوں کو وسیعت کرتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے نلہ کے دھلا کے کفن پہنا کے تیار کر کے رکھ دینا نماز جنازہ نہ پڑھنا ایک سوار آئے گا ایک سوار آئے گا آئے گا وہ میرا نماز جنازہ پڑھے گا میری نماز جنازہ وہ سوار پڑھائے گا تم لوگ اس کے پیچھے پڑھنا یہ کیوں فرمایا آپ نے اس لیے فرمایا کہ ایک مرید نے ان سے پوچھا تھا کہ حضور فنا کیا ہے بقا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال تم اس سے کرنا جو میرے انتقال کے بعد میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے اس سے کرنا وہ جواب دے گا تمہیں کہا ٹھیک ہے ان کی وسیعت کے مطابق کہ ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے غسل دیا گیا ان کو کفنایا گیا پھر چار پائی پر سجا کر ان کو رکھ دیا گیا اب انتظار کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا ایک سوار آئے گا لیکن کہیں دور تک کوئی نشان نہیں ہے سوار آنے کا لوگ کہنے لگے کہ بھئی کوئی تو نہیں ہے جنازہ زیادہ نہیں روکنا چاہیے چلو تدفین بھی کر دیں تو ان کے مریض نے جس سے یہ مسئلہ ہوا ادھا کہا کہ نہیں آپ نے جو وسیعت کی ہے اس پر عمل کیا جائے گا سوار آئے گا سوار آئے گا اچانک وہ بہت دور ان کی نظر پڑھتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سوار گھوڑے پر سوار ہے ساتھ دوڑا ہوا چلا رہا تو کہا دیکھو ہو نہ ہو یہی وہ سوار ہے وہ رفتہ رفتہ قریب ہو رہا ہے اور تیز رفتہ گھوڑا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے قریب آیا تو انہوں نے دیکھا بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ لیکن ڈھاٹا لگا ہوا ہے ہاں یہاں سے ایسے کپڑا ڈال رکھا ہے جس سے پہچانا نہیں جا رہا ہے کہ کون ہیں اور وہ آ کر وہاں پر جہاں میت رکھی ہوئی ہے اپنا گھوڑا روکتا ہے اس سے ہترتا ہے اور سیدھا چار پائے کی طرف جاتا ہے میت کی طرف لوگ فورا ان کو معلوم تھا کہ نماز جنازہ انہی کو پڑھانی ہے لوگ فورا پیچھے صفحے باندھ لیتے ہیں اور وہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں آنے والا مسافر نماز جنازہ پڑھتے ہیں نماز جنازہ پڑھا کر جب سلام پھیرا انہوں نے تو یہاں سے چلے اپنے گھوڑے کی طرف تو وہ مرید آگے بڑھا اور بڑھ کے ان کا دامن پکڑ لیا کہ حضور میرے سوال کا جواب تو دے جائے کہا کہ بھی کیا سوال ہے تمہارا کہ فنہ کیا ہے بقا کیا ہے تو فرمایا دیکھو فنہ وہ ہے میت کی طرف کہ دیکھو یہ ہے فنہ دیکھ لو کہ آئیے تو ہمارے پیر و مرشد ہیں کہ یہ ہے فنہ اور پھر اپنے چہرے سے ڈھاتا ہٹایا کہ یہ ہے بقا تو جیسے ہی ڈھاتا ہٹا ویسے ہی اس نے پہچان لیا کہ یہ تو حضور ہی ہے مطلب وہی ہیں جن کی یہ لاش رکھی ہوئی ہے اچھا جی تو کہا حضور یہ کیا کہا کہ یہ فنہ ہے یہ بقا ہے یہ ہے فنہ اور بقا کا مسئلہ کتنا جھومتے ہیں لوگ اور کیسے کیسے اس پر سر دھنتے ہیں یہاں سے لوگوں کو بتلائے جاتا ہے کہ مرتے نہیں ہیں مدرگان دین مرتے نہیں ہیں ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں منتقل ہو جاتے ہیں بلکہ آج کے لئے خاص لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور وہ خاص لفظیں پردہ فرما جاتے ہیں انتقال نہیں مرنے کا لفظ نہیں کہ یہ تو گستاخی ہے اور جبکہ شیخ آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ قرآن نے تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میت کا استعمال کیا ہے یہ گستاخی ہے مدرگان دین کے لئے یہ لفظ استعمال کر چلو ہم یہ لفظ نہیں استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں انتقال کر گئے اس دنیا سے اس دنیا کو چلے گئے عالم بالا کو کوچھ کر گئے ان کی روح کفص انسوری سے پرواز کر گئی عالم ناپائدار کو چھوڑ کر عالم بقا کو صدھار گئے اللہ سے جاملے یہ اور جیسے اور بہت سارے الفاظ ہمارے یہ اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں ان کا معنی کیا ہے ان تمام کا آپ انتقال کہیں وفات کہیں پردہ فرمانا کہیں عالم بقا کو کوچھ کر جانا کہیں کفص انسوری سے روح کا پرواز کر جانا کہیں کچھ بھی کہیں مطلب سب کا مرنا ہی ہے الفاظ بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی آپ حقیقت نہیں بدل سکتے حقیقت تو وہی ہے کہ روح نکل گئی اور یہ اب جسم مٹی ہو گیا بات آ رہی ہے سمیمے اب یہاں جو فادہ اور بقا کے نام پر یہ حقیقت سنائی گئی تو یہ بتلایا گیا عوام کو کہ اولیاء کرام مرتے نہیں ہیں تب ہی تو یہ تو خالی ناش پڑی ہوئی ہے مٹی کا جسم تھا جو یہاں رہ گیا تم دفنا رہے اس کو لیکن بقا وہ دیکھئے دوسرا لباس پہلے سے زیادہ شاندار پہلے سے زیادہ طاقت اس زندگی میں شاید پیر صاحب گھوڑے پہ نہ سوار ہوتے ہو لیکن اب برق رفتار گھوڑے پر سفر کر کے آئے ہیں وہ یہ حقیقتیں اور اس جیسی کہانیاں ایک دو نہیں ہیں سائکروں ہزاروں کی تعداد میں ان کا کوئی سرپیر نہیں ہے اور بزرگان دین کے تعلق سے ان کا نام لے کر یہ سب کچھ کہا جاتا ہے تمہیں اس سے ہمارے عوام سمجھتے ہیں کہ جو لوگ موت مرنا اس جیسے الفاظ بزرگان دین کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ گستاخی کر رہے ہیں اور پھر ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں ان کو براولہ کہتے ہیں ان کو غدار کہتے ہیں ان کو منافق کہتے ہیں ان کو مسلمان نہیں مانتے حالانکہ حقیقت ایک ہی ہے پردہ کر گئے ہیں اس لفظ اب کوئی پوچھے پردہ کرنے کا مطلب کیا ہے پردہ کرنے کا حکم عورتوں کو ہے اسلام میں مردوں کو نہیں ہے بابا کیوں پردہ کر لیے مردوں کو نہیں ہے مردوں کو تو کھلم کھلا رہنے کا حکم ہے پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے اب آپ بزرگان دین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پردہ کر احترام میں عزت میں آپ نے ایک لفظ استعمال کر لیا ہے جیسے موت نہیں کہتے کہتے ہیں وفات ہو گئی ہے انتقال ہو گیا ہے انتقال کے معنی تو یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ سارے الفاظ حقیقی نہیں ہیں مجازی ہیں کنائی ہیں کنائے کے طور پر یا مجاز کے طور پر یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں موت بہت سخت حقیقت ہے اس لیے انسان موت کا لفظ استعمال نہیں کرتا شاید نے کہا کہ موت نے کر دیا مجبور وگرنہ انسان تھا وہ خود بھی کہ خدا کا بھی نہ قائل ہوتا اگر موت نہ ہوتی تو اللہ کی وحدانیت بھی نہیں مانتا لیکن موت نے سارے کس بل اس کے ڈھیلے کر دی اور اس کے آگے کوئی چارہ نہیں ہے اینما تکونو یدرکم الموت کہیں بھی چلے جاؤ آسمان کی بلندیوں پہ یا زمین کی گہرائی میں کسی اور سیارے میں ستارے میں کسی اور گرہ میں تو کیا تم موت سے بس جاؤ گے یدرکم الموت وہاں بھی موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيِّدَةِ کہیں بھی چلے جائیں آپ موت سے چھٹکا رہا نہیں ہے تو یہ موت ہے موت گالی نہیں ہے اگر گالی ہوتا تو کنائے اور مجاز کے لفظ سے بھی اس کو ادا کرنا جائز نہ ہوتا اور اللہ رب العزت ہرگز اپنے نبی کے لیے یہ لفظ قرآن میں استعمال نہ کرتا اتنا ہی نہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے کوچھ کیا صحابہ اکرام کی الگ حالت ہو گئی بات صحابہ اکرام تو آپے میں نہیں رہے گمسم ہو کر بیٹھ رہے کھانے پینے کی ان کو شدود نہیں رہی اتنا غم رسول اکرم کی جدائی کا حضرت عمر جیسا قبیل جسا قبیل اساب آدمی تنوار لے کر مسجد میں گردش کر رہے کسی نے کہا کہ آپ کا انتقال ہو گیا تو گردن اڑا دوں گا حضرت موقع صندیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے شیخ موطرم یہاں پر ہو چکا ہے اپیسوٹ کا وقت ختم اور اسی ٹاپک کو مجھے لگتا ہے کہ اور ایکسٹینٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع جیسا کہ سٹارٹنگ میں آپ نے بتایا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جو ہمارے مسلمانوں کے اندر دو گروہ کو لوگوں میں باٹتا ہے تو اس کو جتنا زیادہ آپ ایکسٹینٹ کریں اتنا مفید ہوگا ہمارے آڈینس کے لئے اور ہمارے لئے تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں شیخ موطرم بہت ہی بہترین انداز میں بہت ہی صاف طریقے سے اس موضوع کو کلیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی سوالات پوچھنے ہیں یوٹیوب کے اوپر ہمارے کمنٹ باکس میں جا کر آپ سوال کر سکتے ہیں اگر وہ سوالات مناسب رہے تو میں شیخ موطرم سے ضرور پوچھوں گا اس کے سوالات کے جواب آپ کو مل جائیں گے اگلے اپیسوڈ میں تو انشاءاللہ دیکھتے رہی ہے یہ پروگرام مجھے دیجئے اجازت اور اپنا خیال اسلام والیکم ورحمت اللہ برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں